اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی ہم دس منٹ مدریسے میں آج سکھیں گے استخارے کی دعا ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں حدیث بھی میں ساتھ کوٹ کروں گی آپ لوگ کے ساتھ ہم لوگ ہر کام میں جو بھی کام ہمیں دنیا کا ہو یا دین کا کوئی بھی کام ہو تو اس میں ہمیں استخارہ ضرور کرنا چاہیے اگر آپ لوگ کے پاس دو نفل رکت پڑھنے کا ٹائم نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ ایسا کریں کہ اس دعا کو ضرور مانگیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لئے اس کام کو آسان بھی فرما دیں گے اور اگر آپ کے لئے وہ بہتر ہوا تو اس کے لئے راستے بھی مہیا کر دیں گے اور اگر آپ کے لئے وہ کام اچھا نہ ہوا تو وہ اللہ تعالی آپ کو اس سے ہٹا دیں گے استخارہ کی دعا کی طرف چلتے ہیں حضر جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے جس طرح ہمیں قرآن کی صورت کی تعلیم دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض رکتوں کے علاوہ دو رکت ادا کرے اور پھر یہ کہے میں استخارہ کی دعا کو سٹارٹ کرتی ہوں آپ لوگ بھی اپنے تلفز کو درست کریں اپنی تجوید کو ٹھیک کریں ورنہ آرابک میں ہی ہوتا ہے قرآن پاک کے ہم میننگز بہت چینج ہو جاتے ہیں ایک لفظ کو ہم کچھ پڑھتے ہیں یا اس کا میننگ بلکل اپوزٹ ہو جاتا اردو میں تو اس لیے ایک قلب ہے اس کو ہم لگ دل سے بھی کہتے ہیں اور ایک قلب ہوتا ہے اس کو کتے سے بھی تشبیح دی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں گے ہم لوگ اس کو استخارہ کی دعا کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیں اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا سوال کرتی ہوں عربیق میں یا قرآن پاک کی کوئی بھی آیت پڑھیں میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ میں اس کا ترجمہ ضرور آنا چاہیے کہ ہم اللہ سے مخاطب کیا ہیں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں یا کیا ہم پڑھ رہے ہیں تیری قدرت کے ساتھ طاقت کا سوال کرتی ہوں اور تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتی ہوں کیونکہ تُو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتی اور تُو جانتا ہے اور میں نہیں جانتی اور تُو غیبوں کو جاننے والا ہے اے اللہ اگر تُو یہ جانتا ہے کہ یہ کام آپ نے جو بھی کام یا جس بھی سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ درکار ہو تو اس میں آپ نے اس جگہ پہ اپنا کام کا نام لینا ہے میرے لئے میرے دعین میری معاش اور میرے کام کے انجام میں یا کہا جائے کہ میری جلدی اور دیر والے کام میں بہتر ہے تو اسے میری قسمت میں کر دے اور اسے میرے لئے آسان کر دے پھر میرے لئے اس میں برکت فرما اور اگر تُو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے میری دین میری معاش اور میرے کام کے انجام یا کہا جائے کہ میری جلدی اور دیر والے کام میں برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے اور میری قسمت میں بلائی کر جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے آگے جو شخص خالق سے استخارہ کرے اور مومن مخلوق سے مشورہ کرے ہر بندے سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے جو مومن مخلوق ہو اس سے مشورہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا جائے اور اپنا کام پوری تحقیق اور کوشش سے کرے تو وہ انسان کبھی پشیمان نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَائِزَٰ أَظَمْتُ فَتَوَقَّلْ أَلَّلَّهُ سورہ الْحمران کی 169 نمبر آیت ہے تو اس میں بتایا گیا ہے اور مشورہ کرو ان سے اپنے کام میں اور اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرو اور ان سے کام میں مشورہ کر پس جب عظم کر لے تو اللہ پر جب آپ کسی چیز کا تحیہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر بروسہ کریں اس کے بعد ہم صبح اور شام کے اذکار بھی پڑھیں گے تو اس کے لئے ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ابھی آپ لوگ میرے لئے بھی دعا کریں اپنے لئے بھی دعا کریں رمضان المبارک کی یہ ساتھیں ہمیں بہت اچھے طریقے سے میسر آئیں ہم اس میں کچھ پچھلے رمضان سے بہترین کر سکیں اور پھر ہم بہتر سے بہترین کی طرف چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ راستہ آسان کر دیں گی آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر دیکھنے کا رہنے کا بہت شکریہ فی امان اللہ اللہ حافظ